سبھی یہاں پہنچے راہول گاندھی اور پریانکہ ان لوگوں سے باتشیت کر رہے ہیں ان کے پریجنوں سے سبھی کے پریجن یہاں اکٹھا ہوئے ہیں باری باری سے بات کر رہے ہیں اور سوال یہی ہے کہ کسانوں کو انصاف آخرکار کب ملے گا جو ویڈیو لگاتار سامنے آ رہا ہے اسے کسی کا بھی خون کھول سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ساتھ گاندھی پریڈت پریوار والوں سے مل رہے ہیں ان سے باتشیت کر رہے ہیں یہ برکل دیکھئے لوپریت کے پریوار والوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے پہلے اور اب جو ہے وہ پترکار کے پریوار سے ملنے کے لیے وہاں پر پہنچی ہیں پہلے اب نگاسن ہے اس سے پہلے جو ہے وہ دوسری جگہ پہ اس کے گاؤں میں گئی تھی لوپریت کے اور وہاں پہ ملاقات کی ہے کافی لمبا راستہ ہے لیکن پودھ شیری سے تمام جگہوں کا لیکن سریانکہ گاندھی لگاتار راہل گاندھی کے ساتھ جو ہے وہ جگہ پر پہنچ رہی ہیں کیونکہ اس بات کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر جگہ جا کر رہیں گے پریوار کے لوگوں کو سانتنا بھی دی ہے انہوں نے اور کہا ہے کہ جب تک جو ہے وہ ٹینی کا استیفہ نہیں ہو جاتا کہ راج منسی کا اور اس کا بیٹا گرفتار نہیں ہو جاتا سلافوں کے پیچھے نہیں چلا جاتا جب تک ہم لوگ ہار ماننے والے نہیں ہیں ہم لوگ آندولن کریں گے سنگلش کریں گے اور نیائے دلا کر رہیں گے یہ تمام جگہوں پر اسی طرح کا آجوہسن پریانکہ گاندھی نے دیا ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے اجنسرا ٹینی کے بیٹے کی تو ظاہر ہے کہ پریانکہ گاندھی آندولن کریں گے اور یہ آندولن بڑا ہوگا بلکل کیا ہے وہ لوگ ابھی بھی وہیں پہ ہیں سمام یہ بلکل ابھی موجود ہیں اور سولی دیر میں ان کو کئی جگہوں پر جانا ہے تو اس لیے زیادہ وقت نہیں دے رہا ہے لوگ پریس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں نیگاہسن پہنچے ہیں اور اب یہاں سے دھرورہ جانے کا انتا کارکرم بتایا جا رہا ہے دھرورہ جو ہے وہ پہنچنے کے بعد وہاں بھی وہ ایک کسان کے پریوار سے ملیں گے اور ان کے بعد پھر ان کا جو ہے وہ لکناؤ کا پروگرام ہے آج رات میں ہی وہ سب لکناؤ پہنچیں گے بلکل یعنی آج رات میں سبی کو واپس بھی آنا ہے جی بلکل رات میں ساڑے دس بچہ ہے اور ابھی سریانکہ گانزی جو ہے وہ دو ہی جگہ پہنچ پائی ہیں حالانکہ انہوں نے تین اور چار جگہ جانے کا انہوں نے پلان بنایا ہے اب ایسی طورت میں وہ کس وقت واپس پہنچیں گی کس وقت جائیں گی لیکن جو کارکرم انہوں نے تیہ کیا ہے وہ یہی تیہ کیا ہے کہ ہم رات میں ہی واپس جائیں گے یہاں سے سب لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد بلکل یعنی آج ہی لکناؤ کے لئے روانہ ہوں گے سبی سے ملاقات کرنے کے بعد جیسا کہ ہمارے سنبھاتا سیما آپ نقفی بتا رہے ہیں یہ ایکسکلوزیو طور پر کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب راہول گاندھی پیگریت پریوار کے پرجلوں سے ملنے کے لئے پہنچے اس وقت کی تصویریں ہیں کافی دیر تک انہوں نے بات چیت کی ہے پیگریت پریوار کے لوگوں سے شوک سمویدنائیں اپنی ویقت کی ہیں سبی نیتاؤں نے کانگریس کے یہ دیکھیں اندر کی تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو یہاں پر کانگریسی موجود ہے پریانکیا گاندھی ہے راہول گاندھی ہے دونوں چیف مینسٹر ہیں اور تمام پولیس کرمی موجود ہیں گیٹ کے باہر یہ گلے بھی لگایا ہے پریانکا اور راہوں نے پیڑیت کے پرجلوں کو گلے لگا کر ڈھانڈس بند آیا ہے یہ لوگ پریت کے پرجل ہیں جیسا کہ ہمارے سمبتدتا شارک بتا رہے تھے یہ آپ تصویریں دیکھنے پریانکا ان کے پرجلوں سے بات چیت کر رہی ہیں دونوں کو گلے لگا کر ڈھانڈس بند آیا ہے اپنا شوک بیٹ کیا ہے پریانکا گاندھی بات کر رہی ہیں تین دن لگ گیا یہاں پہنچنے میں یہ بڑی بات ہے ان لوگوں سے ملنے کے لیے تین دن کا وقت لگ گیا بھارت سمچارا آپ کو ایک ایک تصویریں دکھا رہا ہے یہ اس وقت کی ہے جب پریڈت پرجلوں سے راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی گھلے مل کر انگیں سانت بنا دیا ہمت دیا ڈھانڈس بند آیا یہ بہت مشکل وقت ہے ان لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنوں کو کھویا ہے اور جب ایک کے بعد ایک ایسی تصویریں آتی ہیں تو اور بھی دکھ ہوتا ہے اور بھی درد ہوتا ہوگا ان پہ کیا بیٹھ رہی ہوگا جب تصویریں یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے پتہ ان کے بھائی آرام سے جا رہے ہوتے ہیں پیچھے سے ایک گاڑی آتی ہے انہیں رونتے ہوئے چلی جاتی ہے واقعی ان پہ جو بیٹھ رہی ہوگی اس کی کلپنا کرنا بھی مشکل ہے اندازہ لگانا بھی مشکل ہے ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے اگر انہیں روکا جائے تو ہی حصے بڑی شرناک ماہ کچھ ہو نہیں چکتی بہت ہی شرناک تین دن لگ گئے ہاں آمین میں بپکشی کیا پکش کی نتاہوں کو بھی ملنے جانا چاہیے ان لوگوں سے ملنے جانا چاہیے ان لوگوں سے ہمیستے پریانکہ سبھی سے یہاں پر نمستے کرتی ہوئی جتنے لوگ کافی بہت لامبا سفر ہے سب لائن سے کھڑے ہوئے ہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت بٹھایا پریویار سے ملنے کے دوران کانگریس خیسان صدر رہول گاندھی پریانکہ لکھیم پورکھیری کے تکونیا گاؤں کے لئے ایک ساتھ روانہ ہو گئے تھے کافیلہ لکھیم پورکھیری سے پلیا پہنچا یہاں ہنسا میں مرنے والے کسان لاؤپریت سنگھ پتر ستنام سنگھ کے پریوار سے ملے ملے اس کے بعد کافیلہ نگاہ سنستہ مرد ستانی پترکار روان کشب کے پریوار سے ملے کے لئے روانہ ہوں گے آگے کسان لکھتر سنگھ کے پرجنوں سے انہوں نے ملاقات کی یہ لاؤپریت کے پرجنوں سے ملاقات ہو رہی ہے پریانکہ گاندھی کی اور راہول گاندھی کی راہول گاندھی نے یہ ڈھانڈس دیا ہمت دی کی نیائے کے لئے وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے پریڈتوں سے جب مل رہے تھے راہول گاندھی آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ان لوگوں کے ساتھ بٹھایا اور ہر سمپو مدد کا اعلان کیا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں موسیقی راہول اور پریانکہ اور چیپ پینشٹر چرانجی سنگ چننے ان کے پریجنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھارت سمچار کے ذریعے دیکھا ہی اور وہ ویڈیوز آپ تک بھی پہنچ رہے ہوں گے لیکن سوچیں اگر کسی کے دکھ میں کوئی جانا چاہے اس کا دکھ باتنا چاہے تو اسے کیا روکا ہے سکتا ہے کیا اسے روکنا چاہیے یہ سوال بڑا ہے اور اگر روکا گیا تو کیوں تین دن لگ گیا یہاں آنے میں تین دن کا وقت لگ گیا برحال تین دن کے بعد یہاں پر یہ پہنچے ہیں اور سوچیں جسے جیل میں ہونا چاہیے خود بھاچپا کے سانچت بھرون گاندی نے کہا انہوں نے ٹویٹ کیا جسے جیل میں ہونا چاہیے وہ صفحہ ہی دے رہا ہے اور جسے ملنے دینا چاہیے اسے الگ الگ جگہوں پر کسٹڈی ملیا گیا ہے آخر کار اب ملنے دیا جا ہی رہا ہے یہ لوگ تانپرک دیش ہے یہاں پر راجشہ ہی نہیں ہے سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں پر کیا آپ انہیں روک سکتے ہیں جو کسی کا دکھ باتنا باتنے جانا چاہیے کسی کو ہوسکلہ دینے جانا چاہیے کسی کو ہیمت دینے جانے چاہیے آپ کیا انہیں روک سکتے ہیں کیا انہیں روکنا چاہیے اس لوگ تانپرک دیش میں یہ کہتے ہوئے کی آمک زلے میں دھارہ 144 لگی ہے حیرانی ہوتی ہے لیکن ایسا کیا گیا موسیقی 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 تو آخر کار ملاقات ہوئی ہے راہل گاندھی پریانکا گاندھی کی پریڈک پریواروں سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور اب تو اس معاملے میں سپریم کورٹ نے سوطہ سنگیان بھیلے لیا ہے موسیقی 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 جو